اسلام علیکم بلکم ٹو می نیو ولوگ کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں آج میں بہت لیڈ گھر آئی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور اسی لئے آتے ساتھ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی اور آج گھر میں بہت زیادہ خوشبویں پھیلی ہوئی تھی کیونکہ امی نے بہت ہی یونیک ٹیش بنائی تھی سو جب بیکنگ ہو تب بھی بہت پیاری خوشبو آتی ہے تو ایک تو براؤنی بنے تھے اور اس بار تو یہ بہت زیادہ خستہ بنے تھے بہت ہی مزے کے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کھانے میں مزے کے تھے تو اس کے علاوہ جو دوسری ٹیش بنی تھی وہ یہ ہے اور ان کو میں کیا نام دوں یہ کچوری ٹائپ یا پھر انہیں پیٹیز کہوں تو ان کے اندر آلو کی فیلنگ تھی اور یہ میدے کے بنائے تھے لیکن ان کا ٹیکچر ایسا تھا جیسے کہ یہ پف پیسٹری سے بنائے ہوئے ہوں تو یہی اس کی یونکنس تھی اور اس کو میں میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا دیکھتا ہے بہت زیادہ خستہ تھا یہ تو اس کا ذائقہ ساموسو والا نہیں آرہا تھا کیونکہ دونوں چیزیں تو سیم ہیں اس میں میدے کی بنائی گئی ہیں اور اندر آلو کی فیلنگ ہے لیکن میدے سے جو اس کی روٹی بنائی گئی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کو امی نے ویسے ہی بنایا ہے تقریبا جیسے پف پیسٹری بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ گھی کا استعمال ہوا ہے اس لئے بہت زیادہ خستہ ہیں تو میں نے امی سے کہا کہ ہم اسے رمضان میں بھی بنائیں گے کیونکہ یہ فرس ٹائم ہم نے اسے ٹرائی کی ہے اور یہ کھانے میں بھی ہمیں بہت مزے کی لگی ہے تو اس کا مکسچر میں آپ کو دکھاتی ہوں سیم ویسے ہی مکسچر ہم نے بنایا ہے جیسے ہم آلو کے ساموسوں کا بناتے ہیں تو یہاں پر میں اپنی پریر تیار کر کے اسے ٹرائی کر رہی ہوں اور بس یہ اتنے رچ تھے کہ میں نے دو ہی کھائے ہیں اور اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور مجھے بھوک بھی بالکل نہیں رگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریسپی شیئر کروں تو مجھے لازمی بتائیے گا تو یہ میرا لنچ ہو گیا اس کے بعد میں نے جو ہے میٹھے میں براؤنی کھائی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں سو گئی پھر میں شام میں جب اٹھی تو پھر چھپے گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے اور کچھ پریڈکشنز بھی ہو رہی تھیں کہ کراچی میں بہت تیز وارش بھی ہوگی تو آسمان بہت پیارا ہو رہا تھا بہت خوبصورت اور اکثر میں جاتی ہوں آج کل تو آسمان بہت خوبصورت ہوتا ہے تو یہاں پر میں پرندوں کو دیکھ رہی ہوں یہ بہت زیادہ خوش تھے اس ٹائم پہ ویسے ویسے ہر وقت ہی ہوتے ہیں لیکن کھاتے پیتے اور جب ہم ان کو تازہ پانی اور دانہ ڈالتے ہیں تو یہ اور خوش ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ شور کرتے ہیں اور پھر امی نے مجھے کہا کہ ان کی بناؤ کیونکہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہلکے ہلکے سے کام پی رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے کھاتا وہ تو بس میرا بڑا دل کیا کہ میں اس کی ویڈیو بناوں اور اسے تم بھی ہاتھ سے بھی کھلاتی ہیں تو اس لیے بہت پیارا لگتا ہے تو بس ان کی ایکٹیوٹیز کو ہم نے تھوڑی دیر دیکھا اس کے بعد ہی مغرب کا وقت ہو گیا تو یہاں پہ میں اپنا ویلوگ ختم کرتی ہوں تو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ